موسیقی جمہو قسمیر سکھ کوارڈنیسن کمیٹی کے چیئرمن بائی سردار عجید سنگھ جی گردوارہ صاحب عبدال سانبھا کے ادھیاکش بائی سردار عمرجید سنگھ جی الگ الگ حصوں سے پدھارے سبھی سنتگن سبھی سردھالو سمانت بھائی اور بھنو جمہو قسمیر پرساسن کے یہاں کے ڈی سی سانبھا ایس ایس پی سانبھا پرساسن کے ہمارے سبھی سہیوگی سب سے پہلے میں آج ہی کے دن جلیہ والا باگ میں انگریجوں کی بربرتہ کے سکار ہوئے اپنے صحیح بھائی بہنوں کو سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں ان کی ویرتہ ایوم بلیدان کو اپنی اور سے نمن بھی کرتا ہوں ان کی پونی ایس مرتی ہم سبھی کو ایک ایسے آکانچی سمردھا اور بھائی چارے سے یکت سماج نرمت کرنے کے لیے صدیو پردیت کرتی رہے گی جس کی انہوں نے سپنے دیکھے تھے تتھا جس کا انہوں نے سنکلپ لیا تھا میں آپ سبھی کو بیساکھی کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں تتھا گرگووین زنگی مہاراج کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں جنہوں نے بیساکھی کے دن خالصہ پنتھ کی ستھاپنا کر کے مانوطہ کو ادھیات ساحس سمرپن اور سوری کے بیس قیمتی ملیوں کی بھیٹ سوپی تتھا بھارت کے سورنیم بھویسے کا سرجن بھی کیا بیساکھی کا یہ اعصر سویم کو گرو جی کے چرنوں میں سمرپت کرنے کا اعصر ہے اس لیے اسے نئے امنگ اور اولاز کے ساتھ پورے دیس میں منایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو کسان بھائی آج کے اس پویتر دن کا دیس بھر کے کسان بڑی بے سبری سے انتجار کرتے ہیں پویجہ ارچنا کے پشار فصل کی کٹائی کی شروعات بھی ہمارے دیس میں ہوتی ہے یہ پرمپرہ رہی ہے بیساکھی کا یہ پویتر تیوہار آپ سبھی کے جیون میں نئی اورجہ سمردی اور نئے اصحہ کا سنچار کرے ایسی ہی میں پرارتھنا کرتا ہوں آج کے اس پاون پرو پر میں دھارم سمتہ اور ساماجک نیائے کے دھوجوہ حق گرگوین سنگھ جی مہاراج کے کرتتو پر بہت سنچھےپ میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا میں مانتا ہوں کہ ان کے سکھ شاہی اس سماج کی گتسیلتہ کا مکھ آدھار رہی ہے اس راستر کی آدمہ میں گرگوین سنگھ جی مہاراج کی سکتی بھی ہے اور ان کی بھکتی بھی ہے گرگوین سنگھ جی مہاراج اور سکھ گروہوں کی تیار تپسیہ کے بغیر بھارت ورس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اس دیس میں ہمیسہ گروہ مہاراج دھرم کے رکشک کے روپ میں جانے جائیں گے جنہوں نے لوک آس تھا اور رام جنتہ کے دھارمک وصوات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لوک مانس میں چرکال تک گروہ مہاراج ایک ایسے پرکرمی ویر یو دھا ایوام سنت کے روپ میں صدیو جانے جائیں گے جنہوں نے سماج کی دھارمک اور دارسنک شب داولی کو نئے ارث پردان کیے ہیں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ گروہ مہاراج کے بغیر بھارت کی پرمپرہ ایوام سنسکرتی کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی وہ جتنے بہادر یو دھا تھے اتنے ہی سمویدنسی لے کھ بھی تھے انہوں نے اپنی ساہیت رچنا کے دوارہ عام جنتہ کا بھی مرگ درسن کیا اور آنے والی پیرہیوں کے لیے وہے کادھیاتم کی ایک ایسی وراثت چھوڑ کر گئے ہیں جو ہماری آنے والی پیرہیوں کو سروس نہیں سادھک کے روپ میں سچے مارگ پر چلنے کے لیے برابر پریریت کرتی رہیں گی مطرو گروہ گووین سنگی مہاراج کے جیون کارے ایوام آدرس اس راستر کی چیتنا کا پرم سکھر ہے پوچھے گروہ نانک جی نے جس پرکار کئی صدیوں سے داستہ میں دبے سماج کے آتم ویسواس کو جاگرد کیا تھا انہیں کی سکشہ کے انروپ گروہ گووین سنگی مہاراج نے اس سماج کے من کو اس کی سکتیوں کا احساس کارانے کا کام کیا تھا پوچھے گروہ نانک جی نے کہا تھا جتھے نیچ سمحالیاں تیتھے نظر تیری بکسیز ارتھاتی سور کی کرپا درشتی وہاں پڑتی ہے جہاں گریبوں کو سمحالا جاتا ہے ان کی سیوا کی جاتی ہے اسی آدرس کے انروپ سماج کے کیسے ورگ جنہیں اتی اچاروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کے لیے گروہ مہاراج نے اتھاک پریشرم تتھا تیاغ دوارہ مریادہ کو سرکشت رکھا ان کا سممان سنشت کیا اور جاتی ورن سے اوپر اٹھ کر انہیں مانویے سمتہ کے مالک پر آگے بہنے کو پرسست کیا اور کہتے بھی ہیں گروہ نانک جی ماتی ایک ساگل سنسارا باوید بھانڈے گھڑے گھڑے کمارا پنچ تتو مل دیہا کا آکارا گھٹ بد کو کرے وچارا ارثاتی سور روپی کمہار ایک اہی پرکار کی مٹی سے انیک پرکار کے برطنوں کی رچنا کرتا ہے اس لئے جب ایک اہی پرکار کے پانچ تتوں سے مل کر اس مانو سریر کی رچنا ہوتی ہے تو چھوٹے بڑے کا بیچار کیسا گروہ گووین سنگی مہراج انہی سکھاوں کے انروپ خالصہ پنتھ کے مادھیم سے پیڑی اور کمجور ورگوں کو اوپر اٹھانے کا کام کیا انہیں نئی طاقت پردان کی انہوں نے صرف ایک جاتی یعنی مانوطہ کو اپنانے پر صدیو بل دیا گروہ مہراج نے کول نو ورس کی آئیو میں اپنے پجے پیدا جی مہاپرس گروہ تیگ بہادر جی کو دھرم کی رکشہ میں جیون کا سروچ بلیدان دیتے ہوئے دیکھا تھا او چھوٹی سی آئیو میں ہی گروہ مہراج جی نے سماج میں بیوید اور نیتک ملیوں کی مہتتہ کو انگی کار کر کے اسے پوری طرح سے سماج میں ستھاپیت کرنے کا سنکلپ لیا تھا سن سولہ سو نینیانبی سکسٹین نائنٹی نائن خالصہ پنت کی ستھاپنا کر کے گروہ مہراج نے بھید رہیت سماویشی اور سامجھ سے پونڈ سماج کی آدھار سلہ رکھی تھی اور گروہ نانک جی کے درسن مانو جاد سبحیں ایکے پہچانبو اس رشتتہ کو ستھاپیت کیا انہوں نے خالصہ کے مادھیم سے بلیدان سنگھرس اور سمرپن کی جس آدھیاتمک سکتی کا سنچار کیا تھا اس نے سماج میں ایک نئی کرانتی پیدا کی سن سولہ سو نینیانبیر میں بیساکی کے اعتحاسی کا اثر پر آتھ میں ننگی تلوار لے کر گروہ مہراج جی نے آنند پور میں اپستیت لاکھوں سسیوں سے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو دھرم کے لیے اپنے پرانہ دے سکے بھائی دیا سنگھ جی بھائی دھرم سنگھ جی بھائی ہمت سنگھ جی بھائی محکم سنگھ جی تتھا بھائی صاحب سنگھ جی اپنے آپ کو آتمو سر کرنے کے لیے آگے آئے تھی پنچ پیاروں کو دکشت کر کے گروہ مہراج نے ویبھید کرونا اور تپسیا کی ایک نئی جوتی جلائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ست کی جوتی کو صدیو پرجولیت رکھتا ہے ایک امکار کو مانتا ہے اسی میں اس کا پورن پریم اور وشواس ہے جس کے حضے میں پورن جوتی کا پرکاس ہے اسی پویتر ویکتی کی خالصہ ہے انہوں نے ایک نیا اپدیش جے گھوز بھی کیا واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتح ارثات خالصہ اسور کا ہے اور اسور کی وجہ صدیو سنشید پرسید لے خک ڈاکٹر گوکولچن نارنگ نے اپنی پستک ٹرانسفارمیسن آف سکھزم میں لکھا ہے کہ کسی ویکتی میں اس بات کا درد وشواس ہونا کہ وہ پرماتما کا وشیش اپکرن ہے تتھا اس وشواس سے اتپنہ ہوئی سردھا یہ دونوں ویجے پرابتی کی سب سے پکی گارنٹی ہے اور گروہ جی نے اپنے انوائی انوائیوں یہ گارنٹی پردان کی تھی میں سمجھتا ہوں خالصہ دوارہ گروہ مہراج نے سماج کی ایک اور دویدھا دور کی تھی سامانے طور پر لوگوں کے سامنے انگینت مارگ ہیں ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کمارگ سے بچیں بورے مارگ سے بچیں اور صحیح مارگ پر چلیں گروہ گووینج سنگی مہراج نے سبیس ردھالووں کو دھیرتا اور دھائر یدھارن کر کے ست کے مارگ پر چلنے کو پریریت کیا تھا اور گروہ نانک جی نے تو کہا بھی ہے اس پرکار جانوں کی ستیہی پرمپتہ اور پرماتما سب کچھ ہے مطروں اس اوسر پر میں سرو سماج کا آوہن کروں گا آئیے گروہ نانک جی تتہ گروہ گووینج سنگی مہراج کے ویچاروں اور ان کے جیون درسن کو ہم دھارن کریں مہیلاؤں یواؤں کسانوں سماج کے گریب برگوں کے دی اپنے آپ کو ہم سب سمرپیت کریں آج بیساکھی کے پویتر تیوہار کے ہم سبھی کا یہی سنگ کلپ ہونا چاہیے جاتی بھید سماپت کر کے سماج کی ہر ایک ورگ ہر ایک ویکتی کے جیون میں آتما سمان اور آتما ویسواس جگانے کے لیے ہم تن من اور دھن سے کام کریں گے یواؤں میں انساسن اور چریتر نرمان تتہا سکھ گروہوں کے جیون درسن کو سماج کے سبھی ورگوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ساموہک ذمہ داری ہونی چاہیے ہم سبھی کی یہ جرورت بھی ہے سمپون سماج گروہ جی کی سنتان ہے یہ ابھاؤ ہم سب کے مند میں ہونا چاہیے ساہیبزادوں کے سروچ بلیدان کے اوسر پر انہوں نے کہا تھا ان پترن کے کارن وار دیئے سدھ چار چار موے تو کیا ہوا جیوید کئی ہجار مطروں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے ادھیاس میں تیاق کا اتنا سروچے اداہرن دوسرا کوئی نہیں ملے گا میری کامنا ہے پرارثنا ہے کہ گروہ مہراج کے جیون سے پریرانہ لے کر سماج میں سدبھاؤنا اور بھائی شارعے کے لیے ہم سب کام کریں ہم سبید نیرنتر اس میں یوگدان دیں گروہوں کی انمول دھروہر دوارہ گوروپون سبیتا کے اجوطل بھویسے کے لیے ہم سب کام کریں سکھ گروہوں کے احسیرواز سے ہمیں سماج امراست کے سامنے آنے والی چنوٹیوں کا سامنا پورے بسواس اور سنکلپ سے کرنا ہے ایک بار پھونا میں بساکی کی لکھ لکھ بتائیاں دیتا ہوں جو بولے سونی حال واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی دنے والے موسیقی